دیش کی آرثی کرالدھانی مومبئی میں بھی کرونا کے سنکرمیتوں کا آنکڑا لگا تار بڑھ رہا ہے جس کے بعد ایک بار پھر مومبئی کے ریلوے سٹیشنوں پر مزدوروں کی بھاری بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اتر بھارت سے مومبئی آئے مزدور پہلے کی طرح ایک بار پھر مومبئی سے پلائن کرنے پر مجبور ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ پچھلے لوگ ڈاؤن میں انہیں کافی پریشانی ہوئی لہٰذا اس بار وہ کوئی رزق نہیں لینا چاہتے اپنی ٹی وی سکرینگ پر جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مومبئی کے لوکمان نے تیلک ٹرمینس کی ہے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جو دو تین دنوں سے یہاں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں من میں جگیا سا بھری ہے کہ کسی طرح اپنے گاؤں پہنچا جائے ویسے آپ کو بتا دے کہ ہر سال گرمی کے موسم میں لوگ اپنے گاؤں جاتے ہیں جس کے چلتے ٹرینوں میں بھاری بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے لیکن سال دوہجار بیس سے شروع ہوئے کرونا کے خطرے کے چلتے سرکار نے اتحاطن ٹرینوں کی رفتار پر بھی لگام لگا دی تھی جس کے بعد پرواسی مزدوروں کا جتھا پیدل ہی اپنے گاؤں کی طرف نکل پڑا تھا جس میں کئی ایسے مزدور بھی تھے جن کی الگ الگ کارنوں کے چلتے موت ہو گئی تھی اور اب جب سال دوہجار اکیس میں کرونا وائرس نے اپنی واپسی کی ہے تو دیش میں کرونا کا سنکرمن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے جس کے بعد کہیں ٹرین نہ بند ہو جائے اس ڈر سے پرواسی مزدور ابھی سے ہی اپنے گاؤں کی طرف پلائن کرنے لگے ہیں ہم نے کئی مزدوروں سے ان کا حال جاننے کی کوشش کی جو پچھلی بار کے حالات کو یاد کرتے ہی سیہر اٹھتے ہیں لوگ ڈاؤن لگتے ہی پرواسی مزدوروں کا کام بھی بند ہو گیا جس کے چلتے انہیں کھانے اور رہنے کی پریشانی ہونے لگی جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس بار پیدل ہی گاؤں کا سفر تیہ کرنے کی بجائے وہ ٹرین کا سہرہ لیں گے اور پچھلے بار کی طرف وہ گلتی نہیں کریں گے اس لیے ابھی سے ریلوے سٹیشنوں کی طرف وہ بڑھنے لگے ہیں کہ کسی طرح ٹرین پکڑا جائے اور اپنے پیٹرکستان پہنچا جائے ممبئی کے لوگمان تلک ٹرمینس کو دیکھئے ہر طرف آپ کو مزدور ہی مزدور دکھائی دیں گے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے مزدور اپنے ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں حالانکہ ریلوے کی طرف سے مزدوروں کو سبھی جانکاری لگاتار دی جا رہی ہے ریلوے پولیس بلکہ جوان بھی مزدوروں کے اندر کسی طرح کا بھرم نہ پیدا ہو کہ بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے سختی بڑھتی جا رہی ہے ماسک پہننے پر زور دیا جا رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ پرواسی مزدور صرف سے اپنے گاؤں اپنے گھر پلائن کرنے کو مجبور ہیں ممبئیز جا رہے ہیں کرونا کو وجہ سے جا رہا ہے سر ایرلاک ڈاؤن لگ رہا ہے کام دھندہ ہے نہیں سبھی فیکٹرییاں اکٹیاں بند ہو جا رہی ہیں اس لیے جا رہے ہیں گاؤں سر اچھا پھر آنے کا کب سوچا آنے کیا ابھی محل سے ہی ہو جائے گا سر جو مہینہ دو مہینہ چار مہینہ لگے گا جو محل سے ہی ہو جائے گا تو بھائیں گے سر بینہ کام کا تو کچھ ملنے والا ہے نہیں ابھی کام نہیں مل رہا بیٹھا ہے بھی پچیس دین سکوار ہونا کام نہیں مل رہا بیٹھے بیٹھے خراکی دینے پیسہ نہیں ہے سر کہ اگر مجبور ہوں کھانے والا بولتا ہے پیسہ دیکھ جاؤ نوکری پانی مل لے نہیں رہی ہے کرونا کا ماحول بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے چھٹی بٹی مل رہی ہے ڈیلی جو تین گام جلے گا دس دن بند رہتا ہے تو اس میں کیا ہونے والا ہے اس کے لئے ہم لوگ گاؤں جا رہے ہیں تو گاؤں میں جا کر کہ وہاں کان